بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بصیرت میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ہر شخص اس وقت پریشان نظر آتا ہے بدمنی کا شکار ہے بدسکونی کا شکار ہے تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میری کخصالی ہے ہمارے علاقہ میں آپ دعا فرمائے تاکہ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرما دے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے اس کا علاج بتاتے ہو یہ فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد نارینا عطا کرے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی اس مرض کا بھی علاج یہی بتایا کہ تم استغفار پڑھا کرو تیسرے شخص آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فاقہ ہے اور آپ دعا فرمائیں یا کوئی وظیفہ مجھے بتائیں تاکہ میں فاقہ سے نجات حاصل کر سکوں آپ نے اسے بھی وہی وظیفہ بتایا جو گزشتہ لوگوں کو بتایا ایک اور شخص حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے میرا بھاگ ہے خوشک ہو گیا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہے دعا فرمائیں اللہ پاک میرے باغات میں پھر سے پھل عطا کریں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی یہی جواب دیا پاس بیٹھا ہوا ایک خلیفہ بولا امام صاحب آپ نے مختلف امراض کی جو دعا ہے وہ ایک ہی دی ہے حالانکہ سب کے مختلف امراض تھی تو آپ نے الگ الگ وظیفے کیوں نہیں دیئے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتا ہے یہ فرمایا میں نے از خود اپنی جانب سے یہ جواب نہیں دیا بلکہ اللہ کے قرآن سے دیا ہے اللہ جلل جلالہو قرآن پاک میں فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وَيُنْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا حضرت نوخ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے اور انہیں یہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کاخصالی ختم ہو جائے اور جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد نارینہ عطا کر دے اور جو فاقع میں ہیں اللہ انہیں مال و دولت عطا کر دے اور جن کے باغات خوشک ہیں اللہ انہیں باغات پھلولے عطا کر دے تو تم سب کے سب استقفار پڑھا کرو استقفار کی برکا سے اللہ تمہاری مشکلات کو حسان کر دے گا مطلب یہ ہوا کہ جس معاشرے میں کاخصالی ہو جس معاشرے میں اولاد کے معاملات ہوں جس معاشرے میں فاقع ہو جس معاشرے میں اللہ کا رزق کا میسر نہ آ رہا ہو تو وہ گناہ کے دلدل میں پھنس جانے والا معاشرہ استقفار توبہ کرتا رہے اللہ جللہ جلالہ اپنی رحمتوں کا نزول اس پر فرماتا رہتا ہے رمضان دل مبارک کے مقدس مہینے میں جہاں پر ہم نماز تراویخ اور روزہ اور سہری اور اپطاری کا اعتمام کرتے ہیں وہاں پر استغفراللہ ربی من کل زمبن کے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں از خود دن میں ستر سے زائد مرتبہ استقفار کرتا ہوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی مل کر اپنی اپنی اصلا کریں گے اور استقفار کے وظائف سے اپنے کردار کو پاکی زی بخشیں گے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی رہوں کا مسافر بنائے